اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عمران بنتی اے آئی ایم ایم ڈسٹک پریسیڈنٹ جون پور اجزان محترم جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کل یعنی کی بارہ جنوری کو آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین کے قومی صدر حیدر آباد سانسد جناب اسلدین اویسی صاحب کی پہلی آمد شراجہ ہند جون پور کی سرزمی پر ہونی ہے یقینا ہم تمام ان کے رکنوں کے لیے پائٹی کے رکنوں کے لیے یہ بائیسے فخر کی بات ہے اور ہم تمام کارکرتہ ان کا کتو پور تراہے پر انشاءاللہ ایک تاریخی استقبال عدبی دائرے میں کیا جائے گا اس کے بعد بیرشتہ اسلدین اویسی صاحب کا کافلہ پروانچل یونیورسٹی ہوتے ہوئے گرینی بازار ہوتے ہوئے کھیتہ سرائے سے ماہل جناب شوکت علی صاحب جو کی ہمارے صوبائی صدر محترم ہیں ان کے گھر جائے پر بیرشتہ اسلدین اویسی صاحب پہنچیں گے اجزان محترم میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں سے بہتی موجزبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں بہتی عدب عدب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجزان محترم آپ کے قائد محترم کل کے دن آ رہے ہیں ہم اس طریقے سے ان کا استقبال کریں تاکہ وہ جب حیدر آباد کی سرزمی پر پہنچے تو ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یقیناً میں شراج ہند جونپور کی سرزمی پر تھا مطلب کی ہمارا جو ان کا استقبال جو ہونا چاہیے وہ ایک دم عدب کے دائرے میں ہونے چاہیے اور دوسری چیز کی جو کافلہ رہے گا اس کافلے کے اندر کسی بھی طریقے کی موٹر سائیکل وغیرہ نہیں رہے گی چونکہ اس کے لیے یہاں کے پولیس پرساسن نے بھی سکتی سے منع کیا ہے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے اور جب موٹر سائیکل وغیرہ رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کیزولٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور پولیس اس پر کاروائی بھی کر سکتی ہے تو برائے مہربانی موٹر سائیکل وغیرہ کتہ ہی نہ آپ لوگ لے کر کے آئیے گا اور دوسری چیز کی ہم تمام لوگ جب یہاں سے چلیں گے تو ہمارا انداز مجزبانہ ہونا چاہیے تو میرے عزیز ساتھیوں میں آپ لوگوں سے خاص کر کے اپنے کار کرتاؤں سے اپنے جو بھی ویدان صبح ہلکے کے صدر ہیں ان سے جو یوت صدر ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے جو بھی کار کرتا ہیں ان کو یہ سمجھائیں گے کہ صدر صاحب کا جونپور میں آنا ہی بہت بڑی بات ہے اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کار کرتا یہ خیال رکھے کہ وہ فوٹو وغیرہ کی چکر میں دھکا مکی کتہ ہی نہیں کرے گا اور دوسری سب سے اہم بات کہ جو بھی لوگ آئیں ویدان صبح آدھیت سے لے کر کے تمام ذمہ دار کو تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کار کرتاؤں سے بولے کہ وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں گے اور ماسک کا استعمال کرتے ہوئے جو کوویڈ کی گائیڈ لائن ہے اس کا پالن کریں گے شکریہ اللہ حافظ